بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرام کے فلال کیا آپ لوگ ٹھیک ہے خیریہ سینے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو اور راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمع مبارک ہو اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہو تو میری چینل عظیم ٹونٹی سیم و اراؤ کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگ کو وقتاں پا وقتاں ملتی رہیں دوستو آئیو مل جمعہ چھٹی کا دین ہے زیادہ نیوزز بغیرہ شیئرنوی جو نیوزز ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگ کے کچھ سوالات آتے بہت ہیں سب سے پہلے کچھ اس طرح کا کمیٹس کرتے ہیں کہ زیم بھائی چھے مہینے سے اوپر والا ای ویزا پیپر ابھی بھی مل رہا ہے کہ نہیں مجھے پانچ چھے مہینے ہونے کو ہیں چھے مہینے ہونے کو ہیں تو کیا میں زیادہ رکھ سکتا ہوں بعد میں یہ ویزا پیپر لے کے آ سکتا ہوں تو بھئی دیکھیں ابھی تک کے مطابق عمان آروپی کے ذریعے ایشو کر رہا ہے جو کہ چھے مہینے کراس ہو گئے تھے جو کہ فس گئے تھے جو کرونا کے وائرس کے دوران مطلب اس طرح کے معاملات میں اور جن کے ویزے ختم ہو گئے تھے ان کے بھی رینیو کر رہا ہے آن لائن طریقے سے لیکن اس کے والے سے مزید آپ لوگ کو بتاتے کہ کرونا جب نہیں تھا اس سے پہلے بھی یہ توڑ طریقے موجود تھے لیکن ابھی تک کے مطابق آپ لوگ یہ بھی بتا دے کہ اب جائے معاملات حل ہو چکے تو آپ لوگ کے ارباب کو سپیشل جانا پڑے گا آپ کے پیپر لینے کے لیے تو میں آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ لوگ کو پانچ چھ مہینے ہونے کو ہیں چھ مہینے سے پہلے ہی آپ لوگ آجے تو اچھا اس کے بعد جھن جھٹ ہے فنکاریاں ہیں آپ لوگ کو بتا ہے کہ اگر کوئی شرکے کا پیپر وغیرہ نہیں ہوگا تو وہ بھی رینیو کرنے پڑھیں گے تمام چیزیں معاملات دے کے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ویزا پیپر ملے گا ویسے اپ ٹو اپ آن اس پتک کے مطابق جو یہ ویزا پیپر سکس منس کراس والا وہ ابھی تک آروپی کے ذریعے مل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی کمنٹس آتا ہے گزیم بھئی اس مہینے یا اگلے مہینے ویزا ختم ہو رہا ہے تو کیا میں جون میں جولائی میں اگست میں ان مہینوں کے اندر لگا سکتا ہوں کیونکہ یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ یکم ستمبر دو ہزار بھائیس تک جرمانے وغیرہ معاف ہے برک پرمٹ کے حوالے سے تو آپ لوگو بتا دیں کہ برک پرمٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہ ریزیڈنٹ کارڈ کے حوالے سے کوئی اتھنٹک طریقے سے بات نہیں ہوئی برک پرمٹ جو کمپنیوں کے بغیرہ کے ہوتے ہوئے ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے اگر آپ لوگ کو اس طرح کوئی دکت ہے تو آپ لوگ پہلے برکے ٹیپنگ والوں سے رجوع کر کے پوچھ لیں کہ آگے ہمیں جرمانہ ہوگا کے نہیں نہیں تو اگر ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو آپ لوگ اپنے بیزا بغیرہ لگوالیں برک پرمٹ اور چیز ہے جو ریزیڈنٹ کارڈ بغیرہ آپ لوگ رینیو کرواتے ہیں یہ اور چیز ہے ٹھیک ہو کہ آپ بات کرتے کچھ امان کی دیگر خبروں کے حوالے سے اب آپ لوگ کو بہت ہی ایک خاص اور بہت ہی اچھی خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ خبر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سلطنت اف امان کی حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ اسٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق امان کے گرینڈ مبتی شیخ احمد خلیلی کو پاکستان کی طرف سے ایک عزاز سے نوازہ گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ جسٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ امان کے گرینڈ مبتی شیخ احمد خلیلی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے عزاز دیا گیا ہے اور یہ اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہبی امور ہیں ان کے اندر شیخ احمد خلیلی کا سب سے پہلا نمبر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سلطنت کو مذہب کے لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے جوڑ کے رکھا اور پوری دنیا میں میشہ پوزٹیف پیغام دیا ہے تو بھی اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے عزاز شیخ احمد خلیلی کو دیا گیا ہے اور ہم اس چاہیں کہ پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اور شیخ احمد خلیلی کے لیے نیک تمناوں کے خواہش مند ہے اب آپ لوگ کو ایک خاص خبر سے اگاہ کریں گے دنیا کے اندر آپ لوگ انہیں ترہ ترہ کے فنکار دیکھیں گے جس کا جہاں بند بنتا ہے وہ اپنی فنکاریاں دکھاتا ہے لیکن آپ لوگ کو ایک ایسے فنکار سے ملوائیں گے جس کا تعلق جے پور انڈیا سے ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جے پور کا یہ رہنے والا بشندہ اس نے فنکاری دکھائی یہ یو اے ای کے لیے سفر کر رہا تھا دبائی کے اندر یہ جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو اس کی تلاشی وغیرہ ہوئی دبائی پولیس کو اس کو پرشکتا لیکن اس وقت دبائی پولیس نے اس کو چھوڑ دیا چھوٹی پولی کی جو گولیاں تھی ان کے اندر تقریباً آپ لوگ دے سکتے ہیں تزدیق کی گئی ہے کہ تین سو ستر گرام تک کا سونا موجود تھا آپ لوگ دے سکتے ہیں تزدیق کی گئی ہے بعد میں اس نے اعتراب بھی کر لیا کہ یہ اپنی جوتوں کے اندر تین سو ستر گرام سونا جے پور انڈیا سے لے کر آیا جو کہ انڈیا مالی تقریباً انیس لاکھ رپیہ بنتی ہے اور ابھی دبائی پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کے سونے کو بھی ضبط کر لیا یعنی کہ اپنی فنکاریاں بغیرہ دکھائی فنکاری کام نہیں آئی اور دبائی پولیس نے اس کو پکڑا ہے تو اس چاہے کہ آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ یہ اُلٹھے پُلٹے کام بالکل نہ کریں مستقیم رہے کئی پر بھی آپ لوگ سفر بغیرہ کرتے ہیں تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس دیا یوں ملجومہ زیادہ نیوزز بغیرہ نہیں اور انشاءاللہ جسوئر بیجو نیو اپ ڈیٹس آتی ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ از بجل اللہ حافظ